اس پر آتے ہیں نفٹی بھی اب ہر نشان میں آنے کی کر رہا ہے کوشش بینک نفٹی نے اپنا جادو کر کے دکھائی دیا آپ کو اور صبح بھی ہم نے آپ کے سامنے ہی پوائنٹس رکھے بھی تھے خیرہ آگے بڑھتے ہیں ادانی ویلمر اس کو تھوڑا زیادہ ہی جلدی ہے آج یہ واپس سے لال نشان سے ہر نشان میں لوٹ آیا اور بقادہ آدھے پونے ایک پرسنٹ اوپر بھی ہے کرن ادانی ویلمر کو پلس کر کے رکھیں یہ بار 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 ساتھ اوپر آ کے چلنے کا انڈیکیشن دیتا ہے بڑھ چل نہیں رہا جوس کا ڈی اے نے چلنا ساہر پہ ایک دن کا آج جب تک یہ سٹاک نیچے میں سٹاک نیچے میں سٹاٹ نیچے تب تک بائن ریس کی سٹیٹریجی رکھنی چاہیے اس کی جو momentum indicator ہے وہ کہیں نہ کہیں ابھی neutral zone ہے تو ہم ایک جو past momentum کی expectation ہے وہ تھوڑا ایک دن لے کے pause لے کے چلے لیکن اور وہ structure کافی سٹرونگ ہے ریزنلی ایک fall in trend line کا بھی breakout اس میں دیکھنے کو میں ملا ہے لیکن دپ میں یا تو current market price long کر کے چلے لیکن تھوڑا positional لمبا اوڈی کا نظریہ رکھے 660 کا stop loss رکھے اور there are chances کہ ہم اوپر میں 767-740 تک کے targets دیکھ سکتے آنے والے سمائے میں کچھ stocks دیکھ لیتے ہیں sensex پر بھی وہ کیسے perform کر رہے ہیں جو top 100 counters میں top 100 index میں BSE کے آپ کو stocks دیکھ رہے ہیں بھارت فوش 2% کی تیزی اور بھارت فوش کل بھی ہم نے opening میں یہ discuss کیا تھا کہ یہاں technical indicators strong ہیں اور اس میں buying recommend ہمارے exports نے کی بھی دی آج 2% اوپر آج بھی ہے کل بھی یہ بڑت کے ساتھ ہی بند ہوا تھا BSEU space اس پرک سب سے strong دیکھ رہا ہے جتنے بھی sectors ہیں اس میں اور آپ کو stocks like bundan bank یہ سارے sensex کے stocks ہم discuss کر رہے ہیں bundan bank جیسے stocks میں تیزی دیکھ رہی ہے اس وقت auto stocks میں بجاج auto hero motor cop وہاں پر آپ کو move دیکھ رہی ہے titan آپ کو 10% تیز دیکھ رہا ہے اور cement pack میں shree cement جو last leg میں چلنا شروع ہے لیکن monday سے آپ اس میں اس ویق سے اس میں چال بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو لگ بگ سوا پسند کی move ہے ادانی stocks ہفتے کے start سے ہی move میں ہے ادانی enterprise بھی لگ بگ ایک پسند کی تیزی آج بھی 3600 کے اوپر اس پر دکھائے دیا اور دوسرے کچھ stocks جو ہم نے بھی discuss بھی کہ ITC جیسے stocks ہیں جہاں پر move ہے لیکن گرنے والے شہز کون سے ہیں voltas, hindalco, auto tech stocks like tech, mahendra, wipro, infosys, tcs ان میں آپ کو گراؤٹ ہے FMCG کے کچھ stocks کچھ stocks like Britannia, ITC یہ تو چل رہے ہیں لیکن ڈابر جیسے stocks میں اس وقت گراؤٹ اور ڈیوز لاب میں ایک بڑی move کے بعد آج بھی profit booking ہی اس میں دکھائی دے رہے ہیں hevels ہو, voltas ہو یہ کتنے اور week ہو سکتے ہیں یہاں سے پرشانت سب سے پہلے hevels بھی بات کروں گا اور مجھے لگ رہا ہے overall یہ ایک base formation کی کوشش کر رہا ہے بہت یہاں bottom fishing نہیں کرنی چھے اس کی وجہ میں آپ کو بتا تھا کہ ایک اچھے خاصے سیریز of higher tops, higher bottoms کے بعد یہ continuously lower tops, lower bottom بنا رہا ہے ایک بار اس کا higher bottom بن جائے تب ہم اس میں buying کے بارے میں سوچیں گے فیلال جن کے پاس بھی position ہو وہ 11.95 سے 12.00 اس zone میں stop loss رکھے اگر وہ trigger ہو جائے تو ایک بار exit کرنا بہتر ہوگا یہاں پہ buying میں definitely recommend نہیں کروں گا اور جہاں تک voltas کی بات ہے تو وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ہم consolidate کر رہے ہیں اور جب بھی consultation کے اوپری level پہ آ رہے ہیں وہاں پہ selling آ رہی ہے بہت یہاں پہ accumulation کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی مجھے ایک accumulation pattern دیکھ رہا ہے after a series of lower tops, lower bottom تو ان دونوں میں اگر buy کرنا ہو اس level پہ تو voltas کو buy کرنا ہوگا اور اب یہ قریباً 890 کے آس پاس ہے آپ اس کو 860-865 اس zone میں stop loss رکھ سکتے ہو target آپ کو رکھنا ہوگا قریباً 920-925 کا target 1 اور اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے یہ 960 ٹک جا سکتا ہے تو avoid levels at this level voltas کو buy کر سکتے ہو ٹک جا سکتے ہو 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 ج